لوڈے آدھے اس کے ساتھ اسے میں پہر سکا چکن کریں چکن روزت کی اندر مسکتا ہے ہماری چھکن کا پانچ منٹ کلر کرنا ہے۔ اچھے چریفے سے پیاس کریں گے۔ پیاس تکرینے کے پیاس میں ایز ہمارے میں بہت سکتے ہیں۔ پیاس میں اچھے چریفے سے پیاس کرنا ہے۔ پیاس میں ہمارے چیز کریں گے۔ ہمارے چکل کا کلر بہت اچھا براؤن کلر اور پیاز کا بھی پیاز کا ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا جب تک ریس کی تیار ہوتی لیے کہ پیاز کا کلر ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نے اسی کلر کا ہم نے پیاز کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے والی ہوں آلو کروں گی آپ آلو کو بھی اچھے طریقے سے لوگ سوڑا لوں گی جا کہ اس کا بہت اچھا ٹیستہ ہے گا روک openings کرنا، اس ساروں گی وخت ریم کی کرنا merek اینجوک جرنت سے روکą ڈیں لوں آلو ای tiverę دیکھے ح admitہ آلو کو جان پوچھا cables میں اچھے منٹر کریں میںگیر میں اپنو اچھا ٹیستہ روک Ser吧 میں اچھا ٹیستہ ہے مباشر دچ tensor میں سفریش کریں اسے بہت ہی اچھا ٹیچس کا اٹھا ہے اچھا ٹیچس گزیں دیکھیں مارے آدو کا کلر کتنا ہی زبردست ہوگیان میں نے اس کو اچھا ٹیچسے ڈوس کیا ہم میں اس کے اندر ایڈ کرنے والی ہوں ڈماز ایت چمچ ملتی پورٹر ایک چملٹ ہلتی پورٹر ایک چملٹ سوری ملتی آدھا چملٹ اور زیڑا پورٹر آدھا چملٹ ہاں میں اس کو اچھے اسری کرے سے دush کو بھولنے میں ہوں کو دھوڑا ہائی کرنے اب اس کو بھولنے میں اگر نمی کا دوسری ہوگا اسی طرح سے آپ بھی رسٹی کو رہ کرو گے تو آپ کی رسٹی کا بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا کلر دیکھنے کی طرح زبردست ہے یہ کلر اس وجہ سے اچھا ہی ہے میں نے اس کو اچھے اس لئےے ہیں اس کے اندر آیڑ کرنے والی تقریباً آدھی پیابی کے قریب پانی کا استعمال کرنا ہے تاکہ ہم نے مسائلے کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے نیچے نہ لگے جلے نہ اگر جلے گا تو کلر بھی چینج ہو رہے گا اور ٹیسٹ بھی چینج ہو رہے گا اب میں اس کو تقریباً 3 منٹ کے لئے کبر کر رہی ہوں اب ہم دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ ہم نے زیادہ نہیں گئی تو اس نے پہلے چھوڑ دیا رسپی نے اب آپ مسائلے کو بھوننا ہے تھوڑا ہائی پلین پہ ہم نے اس کو بھون دوں ہی اچھے طریقے سے ہم نے اس کو پکا ہوں گی دو سے ٹیسٹ بھی چینج ہو رہی ہے اب میں اس کی اندر ایڈ کرنے والی ہوں پانی کو استعمال کروں گی ایک گلاس اگر آپ کو پانی ایک گلاس کام لگے تو آپ اور بھی استعمال کر سکتے ہو اب ہائی پلین کرتے ہیں اب دیکھیں اچھے طریقے سے کھنے لگ گیا فانی بھی اب میں اس کو پکا ہوں گی دو سے ٹی منٹ پک اور پکانے والی ہوں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے ہماری آج کی رسپی بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی ہے دو منٹ کے لیے اور پکے گا میں اس کے اندر ایڈ کرنے والی ہوں ایک چمرز زیرا پورڈر کا استعمال کرنا ہے ایک چمرز دنیا پورڈر ایک چمرز کسوری میں تھی اچھی طریقے سے مسل کے دالوں گی اس کے بعد سے بس دنیا کا استعمال کروں گی ہماری آج کی رسپی کیا آ رہا ہو یہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے ٹیسٹ بھی انشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوگا سلو کر دیں تاتو پر اچھے طریقے سے چکنائی آجے اب میں اس کو ڈشاؤڈ کروں گی اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زبردست ہی ہماری آج کی رسپی بہت ٹیسٹی آپ اسی طریقے سے رسپی کیار کریں دیکھیں ہماری آج کی رسپی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی اللہ تعالی آپ کے رسط میں آپ کے ذائقوں میں آپ کے خانوں میں بڑھ کر دیں جزا اللہ درمیانے سائز کا میں نے پیڑا بنانا ہے دیکھیں پیڑے کی کتنی اچھی گول شیپ ہے دوسرا پیڑا ہم نے اسی طریقے سے تیار کرنا ہے جتنا گمائیں گے گول شیپ بنے گی انشاءاللہ آپ کی بھی اور روٹی کی بھی شیپ بہت ہی اچھی بنے گی اب میں نے انگلیوں کی مدد سے بیل لینا ہے اب بیلنے کی مدد سے بڑھا کریں گے روٹی کو روٹی کو ساتھ گمانا ہے تو انشاءاللہ گول شیپ بنے گی اگر ایسے لمبائی میں کرو گے تو روٹی کی لمبائی بن جانی ہے گول نہیں بنے گی دیکھیں بہت ہی زبردست ہماری روٹی ایک جیسی ہے موٹی پتلی کہیں سے بھی نہیں ہے توا مار اچھے طریقے سے گرم ہو گیا اب روٹی ڈالیں گے براؤنے تک انتظار کریں دیکھیں کیا براؤن کلر ہے روٹی کا دیکھیں بہت ہی اچھا کلر ہے ہماری روٹی کا دوسری روٹی تھیار کریں گے دیکھیں ہماری روٹی تھیار ہو گئی ہے اسی طریقے سے دوسری روٹی تھیار کریں گے ماشاء اللہ دیکھو کتنا اچھا اور زبردست کلر ہے براؤن کلر بہت ہی اچھا ہے ہماری روٹی کا آپ بھی اسی طریقے سے تھیار کریں اب میں دوسری روٹی تھیار کرنے والی ہوں ہاتھوں کی مدد سے ہم نے روٹی کو بیل لینا ہے اب بیلنے کی مدد سے بڑی کریں گے دیکھیں روٹی کی شیب بہت ہی اچھی اور گول بنے گی ہم ریسپی کے ساتھ روٹی تھیار کر رہے ہیں دیکھیں روٹی ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ہے ہماری اسی طریقے سے اب ہم یہ روٹی بھی تھیار کریں گے چلے کو ہائی فلیم پہ کرنا ہے براؤن ہونے تاک انتظار کریں روٹی کا کلر براؤن ہو گیا ہے اب میں اس کی سائیڈ چین کروں گی دیکھیں کتنا اچھا کلر روٹی کا بن ہے اب میں چلے کے اوپری اس کو سکھ کرنا ہے دیکھیں ماشاء اللہ روٹی اچھے طریقے سے ہماری کھول رہی ہے جتنی سوفٹ ہوگی جتنی نرم اتنی مدیدار ٹیسٹی ہوگی دیکھیں ہماری آج کی ریسپی بھی تھیار ہو گئی ہے ہم نے روٹی تھیار کی ہے اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ دیکھیں ہماری ریسپی تھیار ہو گئی ہے روٹی اسی طریقے سے آپ بھی تھیار کریں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ